دوستو آج کے اس بہتی روچک ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں نبے کے دسک میں جہاں ہم بات کرنے والے ہیں بولی وڈ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ ایکٹریس دیویہ بھارتی جی کے بارے میں جو آج ویسے تو ہمارے بیچ موجود نہیں ہے لیکن ان کے دوارہ کی گئی بہترین فلم ہیں ان کے گانے اور ان کے ڈانس سٹیپس آج بھی لاکھوں اور کرونوں لوگوں کے دلوں میں بلکل ویسے ہی تاجہ ہیں اور آج بھی یہ سن کر بہت ہی آسچرے ہوتا ہے کہ ماتر انیس سال کی ایج میں ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی اور اتنی چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے فلموں میں لگ بک تین ساڑھے تین سال کام کیا اور لیڈ رول نبھایا انہوں نے اس بیچ بسواتمہ دل آسنا ہے دیوانہ رنگ بلوان ایسی بہت ساری فلموں میں کام کیا مطلب انہوں نے لگ بک پندرہ اور سولہ سال کی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور سن انیس سوانبے کا سال تو ان کے کیریئر کے لیے ایسا رہا کہ اس سال ان کی ایک کے بعد ایک بار ہے فلمیں ریلیج ہوئی مطلب انہوں نے ایوریج ان کی لگ بک ہر مہینے میں ایک فلم ریلیج ہوئی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی ریلیج ہونے والی یہ ساری ہی فلمیں چل پائیں ان میں سے بہت ساری فلمیں فلوپ بھی رہی تھی لیکن پھر بھی دیویہ بھارتی کے چہرے میں وہ بات تھی کہ لوگوں نے انہیں دیکھا اور نوٹس کرنے لگے اس ٹائم پر دیویہ بھارتی کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ پڑ گئی تھی کہ لگ بک ہر ایک پروڈوسر ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا اس ٹائم پر بولیوڈ کے بڑے سے بڑے ڈائریکٹرز اور پروڈوسرز کی ان کے گھر کے باہر لائن لگی رہتی تھی اور دیویہ بھارتی بھی اس ٹائم پر ایک کے بعد ایک بہت ساری فلمیں سائن کرتی جا رہی تھیں اس ٹائم پر عالم یہ تھا کہ دیویہ بھارتی کو فلموں میں آئے ہوئے لگ بک دو سال ہی ہوئے تھے لیکن اس ٹائم پر جو بولیوڈ کی ایک دم ٹاپ لیڈنگ ایکٹرس تھیں جیسے سری دیوی، مادھری دکچت اور جوہی چابلہ تو اس سمائے کی ان ٹاپ ایکٹرس کے برابر ہی فیس دیویہ بھارتی کو بھی دی جانے لگی تھی اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جس طرح سے لوگ آج دیویہ بھارتی کی ان فلموں کو دیکھتے ہیں یا جتنا زیادہ لگا لوگوں کو ان کی فلموں سے ہے وہ ٹائم پر سن 1992 میں نہیں تھا ایکچولی سن 1992 میں اور 1993 میں آ رہی ان کی فلمیں نورملی ہی آ رہی تھیں لیکن جب اچانک سے پانچ اپریل سن 1993 میں کو ان کی مرتی ہو گئی تو اس خبر نے لوگوں کو بالکل حیران کر دیا اور اس کے بعد دیویہ بھارتی کی جو فلمیں تھیں ان سے لوگوں کو بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا ایکچولی اس ٹائم پر بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے دیویہ بھارتی کی ان فلموں کو ان کی مرتیوں کے بعد دیکھا تھا انہوں نے اپنے لگ بگ تین سال کے فلمی کیریئر میں ٹوٹل تیرہ ہندی فلموں میں کام کیا جن میں سے 11 فلمیں ان کے سامنے ہی ریلیج ہوئیں اور باقی کی دو فلمیں ان کی مرتیوں کے بعد ریلیج ہو پائیں ان کی یہ دونوں ہی فلمیں تھی رنگ اور سترنجے جو کی اسی سال ان کی مرتیوں کے بعد ریلیج ہوئیں تھیں ان کی یہ دونوں ہی فلمیں تھی رنگ اور سترنجے جن کی سوٹنگ دیویہ بھارتی نے پہلے ہی کمپلیٹ کر لی تھی لیکن ان کی فلم رنگ میں دیویہ بھارتی کے ایک دو سینوں اور بچے ہوئے تھے جو انہیں سوٹ کرنا تھا لیکن دیویا بھارتی اس ٹائم پر ان سینز کو کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی تو بعد میں فلم رنگ کے ان سینز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فلم کے ڈائریکٹر تلت جانی نے اپنی سشٹر ان لو روبینا کو اس میں کام کرنے کے لیے بولا تھا جن کی باڈی پرچنالٹی اور چہرہ کافی حد تک دیویا بھارتی جی سے ہی ملتا جلتا تھا تو اس طرح ایسے فلم رنگے کے کچھ سینز میں ان کے باڈی ڈبل کا یوچ کر کے ان کو کمپلیٹ کیا گیا تھا جہاں پر ان سینز کو ڈائریکٹر نے ایسے ارینج کیا تھا کہ اس میں دیویا بھارتی کو پیچھے سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اس میں دیویا بھارتی کے باڈی ڈبل کا ہی یوچ کیا گیا تھا ان ہندی فلموں کے علاوہ دیویا بھارتی ہمیں ٹوٹل ساتھ اور تیلگو فلموں میں نظر آئی تھی اور ایکچولی دیویا بھارتی کو اپنے کیریئر کے سٹارٹنگ میں جو سفلتہ ملی تھی اور جو نام ملا تھا وہ ان تیلگو فلموں سے ہی ملا تھا اور اپنے کیریئر کی ان سات تیلگو فلموں میں سے چھے کو تو دیویا بھارتی نے کمپلیٹ کیا تھا لیکن جس ٹائم پر ان کی مرتی ہوئی اس ٹائم پر وہ ایک اور تیلگو فلم تھولی مدو کی سوٹنگ کر رہی تھیں اور اس ٹائم پر دیویا بھارتی نے اس فلم کے لیے لگ بک 60 سے 70% تک سوٹنگ بھی کمپلیٹ کر لی تھی ایکچولی سن 1993 میں ریلیج ہوئی فلم تھولی مدو سن 1990 میں آئی آمر خان اور مادوری دکشت کی فلم دل کا تیلگو ریمیک تھی جہاں پر اس تیلگو فلم میں آمر خان اور مادوری دکشت کی فلم دل کا بلکل ایک ایک سین کو کوپی کر کے رکھا گیا تھا اور اس ٹائم پر دیویا بھارتی لگ بک 70% تک فلم کی سوٹنگ کمپلیٹ کر چکی تھیں تو پہلے تو فلم کے میکرز کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس میں دیویا بھارتی کے باڈی ڈبل کا یوچ کر کے اس کو کمپلیٹ کیا جائے لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ ابھی تو 30% فلم کی سوٹنگ بچی ہوئی ہے جو کی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ سوٹنگ فلم کے اندر کیبل اور کیبل ان کے باڈی ڈبل کے بیک سین دکھا کر کمپلیٹ تو نہیں کی جا سکتی ہے اور چلو اگر اس کے ایک یا دو سین بچے ہوئے ہوتے تو وہ اس کو پھر بھی کمپلیٹ کر سکتے تھے اور آل لیڈی فلم کے پروڈکسن کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ پہلے ہی کھرچ ہو چکا تھا تو فلم کی اتنی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد وہ اس کو بیچ میں بھی بند نہیں کر سکتے تھے تو بعد میں فائنلی فلم کے میکرز نے اس میں رمبہ کو سائن کیا جن کے چہرے کے نئے نقش بھی کافی حد تک دیویا بھارتی جی سے ہی ملتے جلتے تھے تو اس طرح سے بعد میں اس کے بچے ہوئے لگ بگ 30% حصے کو رمبہ نے ہی کمپلیٹ کیا تھا فلم تھولی مدو آج بھی یوٹیوب پر ایبلیبل ہے اور اگر آپ یہ فلم دیکھیں گے تو آپ کو پہلے تو بہت سارے سینس میں دیویا بھارتی ہی نہ جرائیں گی اس کے گانوں میں بھی دیویا بھارتی ہی نہ جرائیں گی لیکن فلم کے بیچ کے کچھ سینس میں اور اس کے آخری کے سینس میں آپ کو رمبہ ہی نہ جرائیں گی اس فلم کی لنک میں یہاں پر نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا تو اس کو آپ ایک بار جرور چیک کر کے دیکھئے بولی وڈ میں دیویا بھارتی کا ڈیبیو سن 1992 میں آئی فلم ویس واتمہ سے ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ہمیں دل کا کیا کسور، سولہ اور سبنم، جان سے پیارہ، دیوانہ، بلوان، دل ہی تو ہے، دسمن جمانہ، گیت، دل آسنا ہے، چھتری، رنگ اور چھترنجے جیسی فلموں میں نجرائیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پر ان فلموں کے علاوہ دیویا بھارتی نے بولی وڈ کی اور بھی بہت ساری پاپلر فلموں کو سائن کیا تھا ان فلموں کے لیے اس ٹائم پر دیویا بھارتی کو سائننگ اماؤنٹ بھی دیا گیا تھا اور یہ ساری فلمیں جو اس ٹائم پر دیویا بھارتی نے سائن کی تھیں یہ نبے کے دسک کی بہت ہی پاپلر فلمیں تھیں جیسے دیویا بھارتی کی ایک فلم تھی لالالا جس میں وہ ہمیں انیل کپور کے ساتھ نجر آ رہی تھیں انیل کپور کے ساتھ آ رہی ان کی فلم لالالا کے لیے دیویا بھارتی نے لگ بک 20 سے 25% تک سوٹنگ بھی کمپلیٹ کر لی تھی فلم کو راج کمور ڈائریکٹ کر رہے تھے اور اس میں دیویا بھارتی کے علاوہ انیل کپور اور روینا ٹنڈن بھی نجر آ رہی تھیں اور جس ٹائم پر دیویا بھارتی اپنی فلم لالالا کی سوٹنگ کر رہی تھیں اسی ٹائم پر اچانک سے ہی ان کی مرتیوں کی خبر سامنے آئی جیسے سننے کے بعد اس ٹائم پر فلم لالالا کے میکرز کے علاوہ پوری فلم انڈسٹری ہی سوگڑ ہو گئی تھی حالانکہ اس ٹائم پر دیویا بھارتی جی نے فلم لالالا کے لیے اپنے کچھ ہی سین سوٹ کیے تھے لیکن فلم لالالا کی سوٹنگ ابھی بہت زیادہ بچی ہوئی تھی تو فلم کے میکرز نے اس کو دوبارہ سے سری دیوی کے ساتھ بنانے کا ڈیسائیڈ کیا اور جو سین پہلے فلم لالالا کے لیے دیویا بھارتی جی کے ساتھ فلم آئے گئے تھے ان سارے ہی سینس کی سوٹنگ سری دیوی جی نے دوبارہ سے کی اور فلم لالالا کو کمپلیٹ کیا حالانکہ اس ٹائم پر سن 1994 میں آئی فلم لالالا کے لیے دیویا بھارتی جی کے دوبارہ سوٹ کیے گئے کچھ سینس کی راو کلپس آج بھی ایبلیویل ہیں آپ چاہیں تو فلم لالالا میں دیویا بھارتی جی کے دوبارہ سوٹ کی گئی ان کلپس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک میں یہاں پر نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا تو فلم لالالا ہمیں سری دیوی جی کے دوبارہ سوٹ کیے گئے ان سارے سینس کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا لیکن ایک نجار آپ دیویا بھارتی کے ان رو سینس کے اوپر بھی ڈالیے فلم لالالا کے ان سارے ہی سینس کو دوبارہ سے سری دیوی جی کے ساتھ سوٹ کرتے ٹائم پر فلم کے میکرز نے بتایا کہ ان سینس کی سوٹنگ کرتے ٹائم پر فلم کے ایکٹرز اور سارے کرو میمبرز بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے تھے اور ان سینز کو دوبارہ سے سوٹ کرتے ٹائم پر ان کو دیویہ بھارتی جی کی یاد آتی تھی ایکچولی یہ وہ سمیسہ جس ٹائم پر دیویہ بھارتی کا کمپیریجن سری دیوی سے لوگ کرنے لگے تھے یہاں تک کہ اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کے من میں تو ایسے خیال بھی آنے لگے تھے کہ سائد سری دیوی جی نہیں تو کہیں ایسا نہیں کیا ہے لیکن ان باتوں میں بلکل بھی سچائی نہیں تھی یہ بس لوگوں کی منگرنت کہانیاں تھیں کیونکہ اس ٹائم پر جب لوگوں نے فلم لالالا میں دیویہ بھارتی جی کی جگہ پر سری دیوی جی کو دیکھا تو اور زیادہ اس طرح کے خیال لوگوں کے من میں آنے لگے تھے حالانکہ دیویہ بھارتی جی کے اگر آپ کچھ پرانے انٹرویوز دیکھیں گے تو وہاں پر انہوں نے سری دیوی جی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے سری دیوی سے کمپیریجن کو لے کر جب دیویہ بھارتی سے سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سری دیوی تو ان سے ہر معاملے میں آگے ہیں ان کا لوگ اچھا ہے ان کا ڈانس اچھا ہے ان کی ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور وہ ابھی اس مقام پر نہیں ہے کہ انہیں سری دیوی سے کمپیر کیا جائے سن 1994 میں ہی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور فلم آئی تھی مہرا جس میں اکشائے کمار سنیل سیٹی نصر الدین ساہ اور روینہ ٹنڈن ہمیں نجر آئی تھے آج فلم مہرا کو نائنٹیز کی ون اوپ دا بیسٹ فلموں میں گنا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم مہرا میں بھی پہلے روینہ ٹنڈن کی جگہ پر دیویہ بھارتی کو ہی سائن کیا گیا تھا یہاں تک کی اتنا ہی نہیں فلم مہرا کے لیے اس ٹائم پر دیویہ بھارتی نے لگ بک پانچ دنوں تک سوٹنگ بھی کی تھی لیکن فلم مہرا میں لگ بک پانچ دنوں تک سوٹنگ کرنے کے بعد ہی ان کی مرتیو کی خبر سامنے آئی تو فلم میکرز نے اس میں دیویہ بھارتی کی جگہ پر روینہ ٹنڈن کو سائن کیا اور یہ فلم کمپلیٹ کی تھی حالانکہ فلم لڑالا کی طرح فلم مہرا کے لیے دیویہ بھارتی کی کلپس تو ایبلیبل نہیں ہے لیکن فلم مہرا کے سیٹ پر اس ٹائم پر کھینچی گئی ان کی کچھ فوٹو گراپس آج بھی موجود ہیں دیویہ بھارتی کے ساتھ فلم مہرا کی سوٹنگ کے ٹائم پر لی گئیں یہ فوٹوز آپ دیکھئے فلم مہرا جب ریلیج ہوئی تو اس ٹائم کی ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی فلم مہرا میں روینہ ٹنڈن کی اوپر فلم کے بہترین گانے فلم آئے گئے جو کی لوگوں کو آج تک یاد ہوں گے لیکن آپ سوچئے کہ فلم مہرا میں اگر روینہ ٹنڈن کی جگہ پر دیویہ بھارتی ہوتی تو کیسا ہوتا ہمیں اپنے اوپینین اور اپنی رائے کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا سن 1994 میں آئی فلم مہرا کے علاوہ اس ٹائم پر فلم دلوالے کے لیے بھی دیویہ بھارتی جی کو سائن کیا گیا تھا جس میں آجے دیوگن سنیل سٹی اور روینہ ٹنڈن نجر آئے تھے اس ٹائم پر فلم دلوالے کے لیے لگ بک ساری ہی چیزیں فائنل ہو گئی تھیں اور دیویہ بھارتی جی کے ساتھ اس کی سوٹنگ سروح ہی ہونے والی تھی لیکن اس انفورچنیٹ انسیڈنڈ کے بعد فلم دلوالے میں بھی روینہ ٹنڈن سے انہیں ریپلیس کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ سال 1994 میں ہی آجے دیوگن کے ساتھ دیویہ بھارتی کی ایک اور فلم آ رہی تھی وجہ پتھ جس میں بھی پہلے آجے دیوگن کے ساتھ میں دیویہ بھارتی کو ہی سائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس انسیڈنڈ کے بعد ان کی جگہ پر تبو کو اس میں سائن کیا گیا تھا عجی دوگن کے ساتھ میں دویہ بھارتی نے فلم دلوالے اور وجہ پتھ کی علاوہ حلچل کو بھی سائن کیا تھا لیکن افسوس کی عجی دوگن کے ساتھ میں سائن کی گئیں یہ تینوں ہی فلمیں کسی دوسری ایکٹریس کے ساتھ میں کمپلیٹ کرنی پڑی تھیں فلم مہرا اور دلوالے میں انہیں روینہ ٹنڈن سے ریپلیس کیا گیا تھا اور فلم حلچل میں انہیں کاجول سے ریپلیس کیا گیا تھا اس کے علاوہ گوویندہ اور سنجے دت کے ساتھ میں بھی دویہ بھارتی نے فلم آندولن کو سائن کیا تھا لیکن بعد میں ممتہ کل کرنی سے انہیں ریپلیس کرنا پڑا تھا انیس سو پنچانوے میں ہی ڈائریکٹر راج کمبر کی ایک اور فلم آ رہی تھی کرتب جس میں راج کمبر جی نے سنجے کبور اور دویہ بھارتی کو سائن کیا تھا ایکچولی ڈائریکٹر راج کمبر نے اپنی فلم دیوانہ میں دویہ بھارتی کا بہترین کام دیکھ کر ہی انہیں ریپلیس کرنا پڑا تھا اور سنجے کپور کے ساتھ سن انیس سو پنچانوے میں آئی فلم کرتبوے میں انہیں جو ہی چابلہ سے ریپلیس کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ اس ٹائم پر فلم کرتبوے کے لیے بھی دویہ بھارتی نے لگ بگ تیس پرسنٹ تک اپنے سین سے کمپلیٹ کر لیے تھے فلم میں ویسواتمہ کے علاوہ سنی دیول کے ساتھ میں بھی دویہ بھارتی نے فلم انگر اکشک کو بھی سائن کیا تھا لیکن بعد میں انہیں پوجہ بھٹے سے اس میں ریپلیس کیا گیا تھا تو یہ تو تھیں وہ فلمیں جو دویہ بھارتی کمپلیٹ نہیں کر پائیں تھیں اور بعد میں دوسری اکٹریسز کو سائن کر کے ان کو کمپلیٹ کیا گیا تھا لیکن ان کے علاوہ کچھ فلمیں ایسی بھی تھیں جو کی دویہ بھارتی کی مرتیو کے بعد بند ہی ہو گئی تھیں ان میں سے ان کی ایک فلم تھی سنی دیول کے ساتھ میں ہی سن 1993 میں بن رہی فلم یاترہ جس کو لے کر اس ٹائم پر لگ بگ ساری ہی پلاننگ کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن ان کی مرتیو کے بعد یہ فلم بیچ میں بند کرنی پڑی تھی اور آگے یہ فلم کسی اور دوسری اکٹریسز کے ساتھ بنائی بھی نہیں گئی اس کے علاوہ سن 1993 میں ہی اکشک کمار کے ساتھ بھی ان کی ایک فلم آنے والی تھی پرینام لیکن ان کی مرتیو کے بعد یہ فلم بیچ میں بند ہو گئی اور اس کو بھی دوبارہ نہیں بنایا گیا تو دوستو یہ تو بات ہوئی دیویا بھارتی کی ساری ان کمپلیٹ فلموں کے بارے میں آپ کو دیویا بھارتی کیسی لگتی ہیں اور ان کے کیڈیر کی کونسی فلم آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیویا بھارتی کی ان ساری فلموں میں جنہیں دوسری اکٹریس سے ریپلیس کیا گیا ان میں سے کونسی فلم میں اگر دیویا بھارتی کام کرتی تو وہ فلم اور اچھی ہوتی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اوریں سی ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی روچک باتوں کے ساتھ